ویورز ہم آپ کو اپنی ڈیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سیریز میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم اپنی سیریز میں کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر تفصیل سے بات کریں گے کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے چالیس چاریہ آٹھ میگا وارٹ سستی بجلی پیدا ہوگی کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تکمیل کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے جبکہ اس پر ستانوے فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے کوٹو ہائیڈرو پاور کی لوکیشن پر نردت ڈالیں تو یہ لور دیر کے مقام پر دریائے پنچ گورا کے پی کے پر بنایا جا رہا ہے جبکہ یہ سات کلومیٹر دوری پر ہے تیمرگارہ کے مقام سے یہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے اس کی پروجیکٹ سائٹ پر مالا کنڈ دیر تیمرگارہ یعنی N45 روڈ کے ذریعے سفر کر کے پہنچا جا سکتا ہے تازہ ترین صورتحال کے مطابق بھاری مشینری اس پروجیکٹ پر نصب کر دی گئی ہے جبکہ پروجیکٹ کے لیے بنائی جانے والی ٹنل پر بھی سو فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے اس ٹنل کی لمبائی ایک شر یا آٹھ کلومیٹر پر مشتمل ہے ویورز کسی بھی پاور پلانٹ کو فاعل کرنے سے پہلے اس کا آخری مرحلہ اس پر نصب کیے جانے والی تمام ایکیپمنٹ اور مشینری کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کوٹو ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے لیے بھی اسی مقصد کے پیشے نظر انڈیپینڈ انجینئر کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں یہ انڈیپینڈ انجینئر مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد اس ہائیڈو پاور پروجیکٹ کو نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے فائنل اجازت دے گا اس پروجیکٹ پر تعمیراتی کام کا آغاز فروری 2015 میں شروع کیا گیا تھا اور یہ روہ سال جون 2022 تک مکمل ہو کر نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں ساڑھے چھ سال کا عرصہ لگا ہے اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد کیپی کے کی ہائیڈل کپیسٹی میں مزید اضافہ ہو جائے گا کیونکہ کیپی کے پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے جس میں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے سالانہ دو سو پانچ گیگا وارٹ آور بجلی پیدا ہوگی جبکہ اس پروجیکٹ پر چوبیس عرب روپے لاغت آئی ہے اس میں تین ورٹیکل فرانسیس ٹائپ ٹربائن نصب کی گئی ہیں یہ پروجیکٹ کے پی پی کے سبائی دارے پختون خواہ نرجی ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن یعنی پیڈو کے تحت بنایا گیا ہے نیپرا نے اس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا ٹیریف تیس سال کے لیے سات روپے اٹھاون پیس مقرر کیا ہے یہ بہت ہی سستی بجلی ہے اگر آپ اس کا معاظنہ فرنس وائل سے بننے والی بجلی سے کریں اس پروجیکٹ کو پہلی دفعہ سن انیس سو بانوے میں ہونے والی سٹڈی جو پیڈو اور جرمن ادارے جی ٹی زی نے مشترکہ طور پر کی تھی اس میں آئیڈنٹی فائی کیا گیا تھا خوش آئند خبر یہ ہے کہ پختون خوا انرجی ڈیویلمنٹ اورگنیزیشن یعنی پیڈو کے تحت دو مزید ہائیڈو پاور پروجیکٹ بھی تکمیل کے بہت قریب ہیں پہلا دس تشاریہ دو میگا وارٹ جبوری ہائیڈو پاور پروجیکٹ جو مانسیرہ ڈسٹرک میں بنایا جا رہا ہے اور دوسرا گیارہ شاریہ آٹھ میگا وارٹ کرورہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ڈسٹرک شانگلہ میں لگ رہا ہے ان دونوں ہائیڈو پاور پروجیکٹ پر نوے فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے لہذا دس تشاریہ دو میگا وارٹ جبوری ہائیڈو پاور پروجیکٹ اور گیارہ شاریہ آٹھ میگا وارٹ کرورہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی اسی سال سو فیصد مکمل کر لیا جائیں گے ان تینوں پروجیکٹ کی تکمیل سے کل باسٹھ شاریہ آٹھ میگا وارٹ استی اور محول دوست بجلی پیدا ہوگی ان پروجیکٹ کے فعال ہونے سے صوبہ خیبر پختون خواں کو سالانہ دو ارب روپے منافع حاصل ہوگا اس پروجیکٹ کی انجینرنگ کنسلٹنسی کا وارٹ پاکستانی کمپنی الیکٹرا کنسلٹنٹ اور انٹیگریشن کنسلٹنٹ جرمنی کو وارٹ کیا گیا تھا جبکہ اس منصوبے کی تعمیر کا ٹھیکہ یعنی انجینرنگ پروکیورمنٹ اور کنسرکشن کا کام چار کمپنیز کے کنسورشیم کو بارہ ارب ساٹھ کروڑ روپے میں وارٹ کیا گیا تھا ان کمپنیز میں شامل ہیں پہلے نمبر پہ سی چوان پروونس جیولیجیکل انجینرنگ کامپلیکس چائنہ جو کہ اس پروجیکٹ کے لیڈ پارٹنر بھی ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں سرور رینڈ کمپنی پاکستان تیسے نمبر پہ سی لیائن ٹیکنیکل ایمپورٹر اینڈ ایکسپورٹر چائنہ اور چوتھے نمبر پہ چونگ کینگ لیوانگ انجینرنگ ڈیزائن کمپنی چائنہ یہ پروییکٹ پیڈو نے انیس جنوی 2015 کو وارٹ کیا تھا اہم بات یہ ہے کہ پیڈو کے یہ پروییکٹ اپنے وسائل سے بنا رہی ہے پیڈو اس وقت ہزاروں میگا وارٹ کے ہائیڈل پاور منصوبوں پر کام کر رہی ہے جس میں سب سے بڑا منصوبہ تین سو میگا وارٹ بالا کھوٹ ہائیڈل پاور پروییکٹ ہے جس کی فنڈنگ اے ڈی بی یعنی ایشن ڈویلپمنٹ بینک کر رہا ہے مزید یہ کہ سوبہ خیبر پختون خواہ کی کل ہائیڈل انرجی کی صلاحیت چوبیس ہزار سات سو چھتیس میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ صلاحیت گلگت بلتستان میں ہے جہاں پر ہم پانی سے اکیس ہزار ایک سو پچیس میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس وقت سوبہ خیبر پختون خواہ میں پیڈو پرائیوٹ پاور انفرسٹرکچر بورٹ پی پی آئی بی وابدہ اور پبلک سیکٹر مجموعی طور پر دس ہزار آٹھ سو تراسی میگا وارٹ کے ہائیڈل منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا اوائل کا ایمپورٹ بل جو دوزار اکیس سا دوزار بائیس بیس ارب یو ایس ڈالر سے زیادہ رہنے کی توقع ہے ان ہائیڈل پاور منصوبوں کی تکمیل کے بعد اس میں بتریج کمی واقع ہو جائے گی جس سے مہنگائی کو کم کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ ہم باہر سے خام تیل کے بجائے اگر اپنے لوکل ریسورسی جیسا کہ پانی شمسی توانائی اور ہوا سے بجلی بنائیں گے تو ملک میں مہنگائی خود بخود کم ہو جائے گی درامدی بل کم ہونے سے پاکستانی روپیہ تگڑا ہوگا ڈالر کا ریڈ نیچے آئے گا اور پاکستان کے تجاعتی خسارے میں بھی کمی واقعہ ہوگی تو ویور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اب ہمیں اجازت دیجئے